اگر ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوال کھڑا رہے گا اس کا جواب ہی کوئی نہیں کہ ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے جس نے بنایا اس کو کسی نے بنایا اس کو پھر کس نے بنایا یہی سوال ہے نا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے کوئی یہ نہیں کہتا یہ ناممکن ہے کہ ہر چیز کو کسی نے بنایا ہو کوئی ایک چیز ایسی ضرور ہے جو ہمیشہ سے ہے ورنہ کوئی چیز بنی بھی ہوئی نہیں سکتی تھی جب چیزیں موجود ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی چیز ہمیشہ سے ہوئی نہیں سکتی ضرور کسی نے بنایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اگر ہر چیز کو ضرور کسی نے بنایا ہے تو جس نے بنایا ہے اس کو پھر کس نے بنایا ہے اس لئے یہ جواب غلط ہے سمجھ گئے ہو صحیح جواب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز لازمان ہمیشہ سے ہے اس کے بغیر عقل کسی بات کو تسلیمیں نہیں کر سکتی وہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے خدا ہے یا ہم ہے یا یہ مادہ ہے جب یہ مقابلہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں تو خود تبدیل ہو رہی ہے اس میں ایسے نشان ہیں کہ کسی نے اس کو بنایا ہے اس لئے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے اگر یہ ہمیشہ سے نہیں ہے تو کوئی اور ہوگا جو ہمیشہ سے ہوگا وہ خدا ہے سمجھے ہو بات کو اس طرح بات پیش کیا کریں دوسروں سے ورنہ تم فس جاؤ گے پھر جواب نہیں دے سکو گے